چمبا جلے کی سب سے خوبصورت پری اٹن نگری ڈل ہوزی نئے سال کے جشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اور پوری طرح سے پیک بھی چل رہی ہے سب ہوتل پوری طرح سے بکھ ہیں نئے سال میں بڑھتی پری اٹکوں کی سنکھیا سے یہ سنکھیا اور بڑھے گی اور اس سے ہوتل کاروباریوں میں کچھ ہی کم آہول ہے کرسمس کے بعد سے لگاتار پری اٹکوں کی سنکھیا یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے ہر سال لاکھوں کے سنکھیا میں پری اٹک یہاں پہنچتے ہیں یہاں کی خوبصورت وادیوں کو نہارتے ہیں حالانکہ سرکار نے کانگڑا کو پری اٹن کیپٹل بنایا ہے جس کے چلتے اب زیادہ سنکھیا میں پری اٹک ڈل ہوزی آتے ہیں اور خجیار ڈل ہوزی سہیت کئی پری اٹک ستھلوں کا دیدار کرتے ہیں دوسری اور ہوتل کاروباری عشیش چڈہ نے میڈیا سے جانکاری سانجا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرسماس سے لے کر پری اٹن نگری ڈل ہوزی کے سبی ہوتل اسی سے نبی پرسنٹ تک بک ہیں اس سے کاروبار کو پنک لگ گئے ہیں حالانکہ یہ پری اٹن کو بڑھانے کے لیے سرکار اور بھی بریاس کر رہی ہے ڈل ہوزی میں بنی کھیت چمبہ کھجیار ڈسٹک چمبہ اور پورے ہمچل پردیش میں بہت بڑی بھاری سنکھیا میں توریسٹ آرائیوال ہوا ہے جو ہمارے پردیش کے لیے بہت اچھا سنکھیت ہے ٹوریزم انڈسٹری کے لیے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو بارشوں کا سیزن اس باری تباہی زیادہ ہوئی تھی اس کے دو تین مہینے بعد سپٹیمبر اکٹوبر نومبر میں ٹوریسٹ آرائیوال تھوڑا کام ہوئا تھا پر یہ کرسماس اور نیوئیر میں چھٹیوں میں سبھی ہوتلوں میں اسی سے نبی پرسنٹ بکنگ ہے کتیس دیسیمبر اس باری ویکنڈ پہ آ رہا ہے اور سارے ہوتلوں نے اپنے پریعتکوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی انجوائیمنٹ کے لیے الگ الگ انٹرٹینمنٹ پروگرامز بھی پلان کیے ہیں اور میں یہ پوری آشا ہے کہ کتیس دیسیمبر کو ہنڈر پرسنٹ اوکیپینسی جائے گی ہم دنیاوات کرنا چاہیں گے مانے مکھے منتری تھاکور سکھویندر سنگھ سکھو جی کا اور مانے رگویر سنگھ بالی جی کا ادھیاکس ٹوریزم کورپریشن جنہوں نے کانگڑا کو ٹوریزم کیپٹل گھوشت کیا ہے کیونکہ جب کانگڑا ہائلائٹ ہوتا ہے تو ہم دسٹرک چمبہ میں ساتھ میں اس کا بینفٹ ملتا ہے کانگڑا چمبہ ساتھ ہی پریعتک گھومنے آتے ہیں اور جلہ چمبہ میں سرکار سے انورود کرنا چاہوں گا میں کی ہمارے ہاں پہ پراکریتی کا ایک عجوبہ ستھان خجار ہے جو پورے دیش اور ودیش میں پرسد ہے میں سرکار سے انورود کرنا چاہوں گا کہ خجار کے لیے اور اس کے سندرتہ کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ اپلبد کرائے جائے اور اس کی مانیٹرنگ بھی ایکسپرٹس کے دھرو ہو تاکہ خجار کی جو سینٹیٹی ہے وہ منٹینڈ رہے